موسیقی سمہ الحمدللہ پاکستان میں آج چوتھا روزہ افطار کیا جائے گا جبکہ پاکستان سے باہر باز ممالک میں آج پانچمہ روزہ افطار کیا جائے گا ناظرین اگر ہم اپنے دین کے بارے میں بات کریں اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ اپنے بندوں کو نواز آنا جس کا ہر لمحہ ہر ایک منت صرف اور صرف رحمت ہے نیکیوں سے بھرپور ہے اللہ کی اپنے بندے سے محبت کا اندازہ اس بات سے بہخوبی لگایا جا سکتا ہے ہم لوگ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ توقع کر کے بیٹھتے ہیں کہ شاید وہ اگلا انسان ہمیں معاف کرنے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا صرف وہی ایک پاک ذات ہے خدا کی ہی ایک پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو بہتر معاف کرنے والی ہے انسانوں سے یہ امید ہم نہیں لگا سکتے اور نہ ہمیں لگانی چاہیے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے یا اپنے خدا کے لیے اپنے عجر کے لیے اپنی آخرت اور دنیا کو سوارنے کے لیے ورنہ اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی کافر بھی ہوگا نا تو وہ بھی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا اللہ اس کو بھی نعمتوں سے نمازے گا فرق کس بات کا ہے کہ ہم لوگ معاملات کو کس طرح سے سمجھتے ہیں آیا کہ ہم اپنے خدا کی بات مان کر اس کی بتائی ہوئی قرآن جو کتاب اس مبارک مہینے میں اتاری گئی اس کی تعلیمات کو مان کر بتائے گئے اسلام کے اصولوں کو مان کر اگر ہم اس پر چلتے ہیں تو یہ ہم لوگ سمجھدار ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین کس طرح کا ہے ہم اپنی دنیا بھی سوارتے ہیں اور پھر آخرت بھی سوارتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ دنیا اور آخرت میں ظلیل و خوار ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی رستہ بجتا ہے کہ اپنے دین سے اپنے اسلام سے دوری اختیار کر لو اور خدا سے دوری اختیار کر لو اور جب انسان خدا سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو سوائے ذلالت کے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں بجتا آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن کا انمان ہے ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے کہ انسان اور اسلام کا تصور اسی حوالے سے ہم لوگ آج بات کریں گے بلا تاخیر ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز حمد و سنہ کے خوبصورت سیگمنٹ سے ہوتا ہے آج بھی ہمارے پاس تلاوت کے لیے خدیجہ صاحبہ موجود ہیں جن کا تعلق یو ایم ٹی سے ہی ہے اور نات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زلیخہ جن کا تعلق بھی یو ایم ٹی سے ہے تو بلا تاخیر ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں حمد کے لیے نات کے لیے تلاوت کے لیے ہمارے پاس روز آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے سٹورنسٹ یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گی ختیجہ صاحبہ سے کہ آپ اللہ کے پاک نام سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں جی ختیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن خلق اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ آیا حبیب اللہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں جالیاں دیکھوں کے دیوان رو درو ماں میں حرم جالیاں دیکھوں کے دیوان رو درو ماں میں حرم اپنی معذور بناوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور بناوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں مدینہ دیکھوں میں کہا ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھا ہوں نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھا ہوں نظریں دل جو سمبلے تو میں پھر غم بدے حضروں دیکھوں دل جو سمبلے تو میں پھر غم بدے حضروں دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں تاکہ اس بار میں جیبر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جیبر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح قابے میں تو پھر شام کو تے بار دیکھوں صبح قابے میں تو پھر شام کو تے بار دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں صبحان اللہ صبحان اللہ ماشاءاللہ زلیخہ صاحبہ آپ کا تو ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز اور کیا خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا نظرین ہمارا حمد و سنا کا سیگمنٹ یہاں پر اقتطام کو پہنچتا ہے کہیں مت جائیے گا یہاں لیتے ہیں ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ